تو دوستو آج کے اپیسوڈ میں تو کنان بردر گونگ یوان اور انجن مل کر باہی فیملی والوں کی مست دھلائی کرنے والے ہیں تو اس لئے اس اپیسوڈ کو انڈ تک دیکھنا آپ کو مسا ہی آ جائے گا تو جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کنان کے گھر کے اوپر باہی فیملی والوں نے حملہ کر دیا تھا وہ حساروں کی تعداد میں مانسٹر وغیرہ کو یہاں پر لے کر آئے ہوئے تھے جو سارے مانسٹر مل کر یہاں پر کنان کی فیملی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں باہی فیملی کا جو گریڈ ایمپیر تھا اس کے ساتھ فینگ فیملی کا ایلڈر بھی مل چکا تھا کیونکہ اسے کنان نے بزد کر کے باہر کر دیا تھا تو اب وہ کنان کی فیملی کے خلاف ہو چکا ہے تاکہ وہ کنان کی فیملی کو یہاں پر ختم کر دے اس کے بعد وہ یہاں پر قبضہ کر لے گا کنان کے فیملی کو بجانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ لوگ گنتی جنتی کے لوگ تھے اور باہی فیملی کو جو لوگ تھے وہ لوگ انگینت تو تھے ہی ان کے ساتھ لاکھوں کی داداد میں مانسٹر بھی تھے ایسا لگ رہا تھا کہ باہی فیملی یہاں پر جیت جائے گی جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں باہی فیملی کے جتنے بھی مانسٹر تھے ان سبھی نے ایک ساتھ ہی بہت ہی بڑا اور بہت ہی زیادہ پاوفول اٹیک کنان کی فیملی کے اوپر کر دیا تھا جسے دیکھا تو سبھی گھبرا گئے ہوتے کہ لگتا ہے اب تو ہم یہاں پر گئے سبھی کے پسینے چھوڑ گئے ہوتے کہ اب ہمیں یہاں پر کون بچائے گا لیکن جیسے وہ اٹیک یہاں پر کسی کو بھی لگتا اس سے پہلے ہی ہوا میں اڑتے ہوئے وہاں پر ایک فین آ جاتا ہے جس میں نے تو ہر ایک اٹیک کو بلکل کاغس کی طرح وہاں پر ہڑ کر ختم کر دیا تھا ایک اٹیک وہاں پر کنان کی فیملی کے کسی بھی بندے کے دس قتم دور تک بھی نہیں پہنچ پاتا اور اس سے پہلے ہی وہ سب کا سب اٹیک ختم ہو چکا تھا باہی فیملی والوں کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز دیکھ رہے ہوں ہمارے سارے مانسٹر کا اٹیک اتنا پاوفل والا وہ ایک بار میں کون ختم کر سکتا ہے آخر کس کے اندر اتنی حمد ہوگا جو یہاں پر آ کر ہم سے پنگا لے رہے وہ سائے لوگ بس حیرانی رہ جا رہے تھے کہ ایسا کونسا پاوفل بندہ یہاں پر آنے والا ہے جس کے بعد ہم وہاں پر پریتر گانگیوان کو دیکھتے ہیں وہی یہاں پر آیا تھا جس نے اپنے فنکے کا استعمال کرتے ہوئے سب ہی اٹیک کو ڈسٹرائی کر دیا وہاں پر آنے کے بعد وہ اپنے فنکے کو دوبارہ اپنے پاس لے کر آتا ہے اور اپنے پاس لانے کے بعد ایک بہت زیادہ سٹرانگ والا اٹیک سی تھا روہرگر جو بیسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی کر دیتا ہے جس وہ جسے تو وہ بیسٹ ایک دم ہل چکا تھا بس ایک ہی حلکہ سا اٹیک کیا یہاں پر گانگیوان کا لگا تھا اس بیسٹ کی چانچ لی جاتی جبکہ وہ بھی سب سے زیادہ پاوفل اور سب سے زیادہ بڑا تھا روہر بھاگ کے اپنے فادر کے پاس جاتی ہے اس سے کہتی کہ فادر بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں یہاں پر اس گانگیوان کو نمبرہ ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اب آپ یہاں پر کچھ بھی کرو بس مجھے یہاں پر گانگیوان کی لاش دیکھنی ہے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا باپ بھی ویسے ہی ڈر چکا ہے گانگیوان کو دیکھ کر گانگیوان وہاں پر آنے کے بعد سائے لوگوں سے کہہ رہا تھا لیکن تمہیں کیا رکھتا ہے کہ تم لوگ کتنے سارے مانسٹر کو لے کر آوگے اور کسی فیملی کو اتنی آسانی سے ختم کر دوگے وہ بھی ایسی فیملی کو جس کا بندہ ہمارے زوان لنسٹ کے اندر موجود ہے سپنے میں بھی نہیں اس جس کو دیکھ کر تو کنان کے فادر اور اس کے انکل کافی زیادہ خوش ہو چکے تھے کہہ رہے وہاں یہ گانگیوان تو زوان لنسٹ سے آیا ہے کیا بات ہے زوان لنسٹ نے ہماری بات سن لی انہوں نے یہاں پر گانگیوان کو بھیجا ہماری مدد کرنے کے لیے کتنی اچھی بات ہے اس نے تو بس اپنے فنکے کی مدد سے یہاں پر بیسٹ کے کنگ کو ہی مار دیا نجانے گانگیوان کا لیول کلٹیویشن میں کیا ہوگا وہ تو کمال ہی ہوگا امید ہے کہ یہ ہمیں یہاں پر بچا لے گا گانگیوان وہاں پر گریٹ ایمبرر سے کہتا ہے کہ دیکھ میں تجھے یہاں پر ایک آخری موقع دیتا ہوں زندہ رہنا چاہتا ہے تو تو یہاں سے اپنے قدم الٹے کر اور سیدھا سیدھا نکل لے ورنہ پھر جو تیرا انجام ہوگا اس کے بارے میں تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا جو سنگا تو اب یہاں پر گریٹ ایمبرر کو بھی گصہ آ چکا تھا وہ کہتا ہے کہ آکر تجھ جیسا لڑکا مجھ سے اتنی اونچی آواز میں بات کرنے کی حمد کیسے رکھ سکتا ہے تو اپنی اوقات بھول چکائے گیا اس کے بعد تو پورے گصے کے ساتھ گانگیوان کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے وہاں پر جانے لگتا ہے اس نے ایک بہت زیادہ پاورفول اٹیک یہاں پر ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس سے دیکھ کر گانگیوان یہاں پر کہہ رہا تھا کہ اسے کیا لگتا ہے کہ ایسے بچوں والے اٹیک سے یہاں پر یہ میرا کچھ کر لے گا احساس اپنے میں بھی نہیں ہونے والا اس کے بعد تو گانگیوان نے وہاں پر اپنا شیلڈ بنا لیا تھا جس کی مدد سے وہ گانگیوان کی اٹیک کو وہاں پر ڈسٹرائی کر دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا شیلڈ بھی یہاں پر ٹوٹ چکا تھا یعنی کہ گانگیوان کا جو یہ اٹیک تھا وہ کافی زیادہ سٹرانگ تھا جس نے گانگیوان کی شیلڈ کو بھی توڑ دیا جس کے بعد گانگیوان جو ہوتا ہے وہ ہستے ہوئے گانگیوان کی طرف دیکھ رہا تھا گانگیوان اسے کہتا ہے کہ ابے تو ہس کیوں رہا یہاں پر گانگیوان بتاتا میں ہستے اس لئے رہا ہوں کیونکہ تیرا باپ یہاں پر آ رہا ہے ملے گا کیا اس سے تب ہی کچھ سپاہی آتے ہیں جو یہاں پر آنے کے بعد گریڈ ایمبر سے کہتے ہیں کہ گریڈ ایمبر سنو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہماری جو فیملی ہے وہاں پر کسی نے تباہی مچا دی ہے ہمارے سارے ہتھیار ڈسٹرائی کر دی کئی سارے سپاہیوں کو پیچھے سے ہی کسی نے مار دیا جس کے بعد ہم ہر طرف پنک کلر کا آرہ فیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس آرہ کی وجہ سے تو کئی سارے مانسٹر وہاں پر اڑ چکے تھے یہ آرہ کسی اور کا نہیں بلکہ انجل کا تھا ابھی یہاں پر باری آئی تھی انجل کے آنے کی اس کے بال آئے گا کنان انجل تو یہاں پر بڑی مزے کے ساتھ ان مانسٹرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہی انہیں مارے جا رہی تھی مانو کہ وہ مانسٹر نہیں بلکہ کوئی کھلو نہ ہو جن کی مدد سے انجل کھیلا کر دی ہے وہ ہستے پہ کہہ رہی تھی کہ ارے اتنے دن بعد کتنا زیادہ مزہ آ رہا ہے یہاں پر یہ کھیل دیکھ کے میں تو ایسا کھیل روز کھیلنا چاہوں گے یہ کتنے اچھے اچھے مانسٹر ہیں انہیں تو فٹبال بنا کر مارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے مانسٹر لوگ یہاں پر انجل کے اپ پر اٹیک کر پاتے کیا وہ تو اس سے دیکھ کر ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچی ہے یا آفت کا پیکٹ ہے جس کے بعد وہاں پر انٹری لیتا ہے کننن وہ اپنے آتے ساتھ ہی دو سوٹ کو دونوں ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور اسے پکڑنے کے بعد وہ ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے تھڑا 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 مانسٹر کی چان لیے جا رہا تھا مانہو کہ کمپیڈیشن لگاؤں کہ کون یہاں پر سب سے زیادہ مانسٹر کو مارتا ہے کننن تو بس کچھ سیکنڈ کے اندر مانسٹر کی لاشیں بیچھا دی تھی وہاں پر کننن کے انکل جیسے وہاں پر کننن کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارے دیکھو 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 ہمارا کننن یہاں پر آ گیا کننن ہمارے شیر بچے کو دیکھو وہ کتنا اچھے سے مانسٹر کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں کتنا بڑا ہو چکا ہے کننن کننن کی میڈ دوست جو تھی وہ بھی کاف زیادہ خوشی جاتی ہے اتنے دنوں بعد کننن کو دیکھ کر سب ہی کی وہاں پر خوشی کا ٹھیکانہ نہیں تھا کہ ہمیں بچانے کے لئے خود کننن اپنے دوستوں کو بھی یہاں پر لے کر آیا ہوئے گریٹ ایمبرر کے یہاں پر غصے کا ٹھیکانہ نہیں تھا وہ کہتا ہے میرے ساتھ دھوکے بازی کر کے نہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا تم لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ دھوکے باز کا میں کیا انچام کرتا ہوں اس لئے اب تم سب یہاں پر مروگے میں ایک ایک کچھ چنچر کر مار دوں گا اس کے بعد گریٹ ایمبرر واپس سے اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ایکٹیویٹ کرتے ساتھ ہی وہ سب سے پہلے گانگ یوان کی جان لینے کے لئے بڑھ رہا تھا لگن وہ گانگ یوان کے قریب آتا پاتا اس سے پہلے ہی انجل بیچ میں آ جاتی ہے جو اپنے ایک ہی ہاتھ سے اس گریٹ ایمبرر کو وہاں پر بلکل سٹاپ ہی کر دیتی ہے اور اگلی ہی سیکنڈ اس نے گریٹ ایمبرر کو اٹھا کر وہاں سے بہت دور فک دیا تھا انجل گریٹ ایمبرر سے کہہ رہی تھی کہ ارے بڑھا تو کیا سوچتا ہے کہ تو کیا ہی اکھار لے گا یہاں پر دیکھ تو میری جیسی بچی کے سامنے نہیں ٹک پا رہا تو تو اپنی اوقات تو سمجھ ہی لے گریٹ ایمبرر کو یہاں پر اتنا زیادہ گصہ آ رہا تھا کہ اس کے گصے کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے وہ بس چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیسے بھی کر کے میں یہاں پر اس کے نان کی فیملی کو ختم کر دوں فینک فیملی کا جو ایلڈر ہوتا ہے وہ وہاں پر آنے کے بعد گریٹ ایمبرر سے کہہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے نا جو سبھی موسٹروں کو مار رہا ہے اس کا نام کنان ہے یہ اصل میں اسی فیملی کا بندہ ہے جب اس کی فیملی کے اوپر ہم حملہ کرنے کیلئے آئے تو اس نے اپنے دوستوں کو یہاں پر بلا لیا رور کہتی کہ اچھا تو یہ وہی کنان ہے میں سپنے میں بھی نہیں بھول سکتا یہ وہی کنان ہے جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں گریٹ ایمبرر وہاں پر انجل کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ انجل تو یہاں پر بچی ہے اس لئے بچہ سمجھ لیا تھا لیکن لگتا ہے کہ میں نے گلتی کر دی اب میں تجھے دیکھاتا ہوں کہ اصلی پاور کسے کہتے ہیں میں یہاں پر دھماکہ کر دوں گا اپنی پاور کا دیکھے گی کیا تو آنکھ کھل کے دیکھ انجل کہتی ہے اچھا دھماکہ کرو گے وہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا کہ بام سے دھماکہ کرتے ہو یا پٹ آنکھوں سے جی تمہاری عوقات رہے گی نا وہ تو یہاں پر دیکھنے ہی والی ہے جو کھاڑنا ہے جو کرنا ہے وہ کر لو ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ اس ٹکلے کے اندر کتنا دم ہے یہ سن کر تو گریٹ ایمبرر کے گصے کا ٹھکانہ نہیں تھا وہ پورے گصے کے ساتھ وہاں پر اپنے مانسٹر ہینڈ ٹیکنیک کا استعمال کر لیتا ہے وہاں پر بہت سارا اورہ جمع ہو کر ایک مانسٹر کا ہینڈ بنا لیتا ہے اس ہینڈ کو اس نے سب سے زیادہ گصے ہمیں سندھا انجل کی طرف ہی کر دیا تھا کیونکہ سب سے زیادہ اس نے اس کی بزدی کی یہاں پر گریٹ ایمبرر کو لگ رہا تھا کیا تو میرا سب سے خاص والا اٹیک ہے تو اس کے سامنے تو یہ بچی کیا ہی ٹک پائے گی لیکن انجل تو وہاں پر پوری طرح سے ہستے وے بس کھڑی تھی اس نے نہ ہی اپنی آنکھیں چھپکائی تھی نہ ہی اپنا ایک قدم ہلایا تھا اس کے بعد وہاں پر انجل کو اس گریٹ ایمبرر والا اٹیک لگ جاتا ہے سبھی لوگ یہ دیکھ کر گھورا جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا کہیں انجل کو تو کچھ ہو نہیں گیا نا ایسا لگ رہا تھا کہ گریٹ ایمبرر نے بہت زیادہ سٹرونگ اٹیک اس بچی کے اوپر کر دیا ہے بچی ٹھیک ہو اسے میں بھلائی ہوگی ورنہ کہیں بیچاری بچی کو کچھ ہو نہ گیا لیکن کسی کو کیا بتا تھا کہ وہ بچی نہیں بلکہ بڑوں کی بھی باپ ہے رور وہاں پر کہتی کہ دیکھو یہاں پر نہ اس کنان کا ایک دوست تو مر گیا اب باقیوں کی باری ہے یہی ہمارے پاس سب سے اچھا موقع ہے اس فیملی کے پر حملہ گرنے کا تو سبھی تیان ہو جاؤں ہم پھر سے حملہ گریں گے اس کے بعد تو اب جتنے بھی بچے کچھ مانسٹر ہوتے ہیں وہ سبھی وہاں پر اپنی حمد جھٹاتے ہیں اور حمد جھٹانے کے بعد وہ دوبارہ سے کنان کی فیملی کی طرف ہی بڑھ رہتے ہیں تاکہ سائے لوگوں کے پر اٹیک کرتے ہوئے ان کی ہی جان لے سکے گریڈ ایمبرہ کیوں یہ دیکھ کر خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ ارے واہ یہ بچی بہت زیادہ اچھل رہی تھی ایک ہی اٹیک میں تو میں نے اسے سلا دیا مار کے مجھے نہیں لگا تاکہ یہ اسے مارنے اتنا آسان ہوگا تب ہی وہاں پر جت دھوہا فیلا ہوا تھا اس کے اندر سے کنان اور گانگ یوان پہاڑ نکل کر آتے ہیں جن دھونوں نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے واپس سے سبھی مانسٹر کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا گانگ یوان اپنے فین کا استعمال کرتا تو کنان وہاں پر اپنے ڈوال سوارڈ کا استعمال کرتا وہ دھونوں سوارڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے مانسٹر کی لاشیں بچھاتے جا رہا تھا کوئی بھی مانسٹر کے نان کو تو وہاں پر ٹش تک نہیں کر پایا ہوتا ہے اور کنان نے آگے بڑھتے ہوئے بس اپنی سوارڈ کو گھومائے جا رہا تھا اور گھوماتے گھوماتے جہاں سے بھی وہ گزرتا وہاں سے مانسٹر کی لاشیں بچھاتی اس کے بعد کنان اپنے دونوں سوارڈ کو آپس نے ملاتا ہے اور اسے ملانے کے بعد اتنا خطرناک سلیش اٹیک وہاں پر کر دیتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا آتا علاقہ ہی یہاں پر ختم ہو گیا پورا علاقہ دھونے سے بھر گیا ہوتا ہے اتنا سٹرونگ اور اتنا پاورفل وہ اٹیک تھا تب ہی وہاں کا جو دھونہ ہوتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے انجل کی آواز آتی ہے وہ وہاں پر آنے کے بعد کہہ رہی تھی کہ ارے بڑھو تکلے تو کھانا کھا کے نہیں آیا تھا کہا اتنا ہی کچھ کر پایا مجھے تو لگا تھا لمبی لمبی پھینک رہا تھا تو کچھ کمال کر کے دکھائے گا ایسا لگتا ہے بیشارے تو نے نا دو دن سے کھانا نہیں کھایا تب ہی طرح اٹیک اتنا زیادہ کمزور تھا دیکھ یہاں پر تو مجھے خروج تک نہیں بلکہ میں تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی گریٹ ایمبرٹ دیکھ کر اتنا حیران رجھ جاتا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے اتنا خطر ناگ اٹیک یہ بچی اتنی آسانی سے نہیں جھیل سکتی اس لئے وہ پھر سے اب وہاں پر کسی طرح کی اپنے ویپن کو باہر نکال لیتا ہے تاکہ وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے انجل کو مار سکے یہ ٹکلا تو انجل کے پیچھے ہی پڑھ چکا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ انجل کے پیچھے پڑھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی جس کا پشتاہوہ کرنے کا اسے بعد میں موقع بھی نہیں ملے گا گریٹ ایمپر نے جو اپنا ویپن پاہر نکالا تھا اسی کے اندر وہ اپنی ٹیک رین سپریٹ کو بھی ڈال دیتا ہے وہ ڈریکن سپریٹ وہاں پر آنے کے بعد اس ویپن کو پوری طرح سے گھیڑ لیتی ہے جس وجہ سے تو اب ویپن کے اندر ڈریکن سپریٹ کی پاور آ چکی تھی اور وہ ویپن پہلے سے بھی کافی زیادہ سٹرانگ ہو گیا ہوتا ہے جس کے اورہ سے وہاں پر آسمان کا رنگ بدل چکا تھا آسمان میں بالکل اورہ کے بادل گھر جاتے مانو کہ یہاں پر بہت بڑا توفان آنے والا ہو ماننا پڑے گا یہ اٹیک تو تھوڑا کمال کا لگ رہا تھا لیکن دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ اٹیک کتنا جلدی ڈسٹرائی ہوتا ہے گریٹ ایمپر کہنا تھا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا ڈریکن اور میرا ویپن جب آپس میں ملتے ہیں نا تو کیا ایسا بھیانک منظر ہوتا ہے اس کے بعد گریٹ ایمپر پوری اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ ویپن جو تھا اسے سیدھا کا سیدھا انجل کی طرف ہی فیک دیتا ہے تاکہ وہ اس کی چان لے سکے انجل جیسے ہی وہاں پر وہ ویپن آ رہا تھا وہ اس کے اٹیک سے بچ جاتی ہے اور اس کے بعد تو وہ ڈانس کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دی تھی جیسے ویپن اس کے پر اٹیک کرتا وہ وہاں سے سائیڈ ہو جاتی ہے مانو کہ وہ ویپن نہیں بلکہ کوئی کھلونا ہے جس کے ساتھ وہ پگڑم پگڑائی کھیل رہی ہے گریٹ ایمپر کہتا ہے بہت اچھل رہی ہے نہ دیکھتا تو کتنا اچھل لیتی ہے آج یہاں پر میں نے تجھے مار نہیں دیا تو میرا نام بھی ٹکلا گریٹ ایمپر نہیں جس کے بعد وہ ویپن جیسے ہی اب یہاں پر انجل کے اوپر لگنے والا تھا انجل اب وہاں پر اپنے ٹیلپورٹیشن ٹیکنیک کا استعمال کر دیئے اور وہ بار بار ٹیلپورٹ ہوتے ہوئے اس کے اٹیک سے بچ رہی تھی ٹکلے کا تو دیماغ پھر جاتا ہے کہ نہیں بس بہت ہو گیا اس لئے وہاں پر اپنی اور زیادہ پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ویپن کو تین ویپن میں کنورٹ کر لیتا ہے جس وجہ سے پہلے جہاں ایک تھے اب تین تین ویپن آ چکے تھے تین ویپن اب یہاں پر انجل کے پیچھے ہی پڑھ چکے تھے انجل کہتے ہیں ایک سے مجھا ختم ہو گیا تھا تو نے تو تین دن بھیج کے میرا مزہ اور زیادہ وڑھا دیا مزہ ہی آگیا آج اس کے ساتھ کھیل گئے اس کے بعد جیسے وہ تین ویپن انجل کے اوپر اٹیک کرتے انجل ٹیلپورٹ ہوتے ہوئے تینوں کے تین ویپن کو ہی ٹیلپورٹ کر گئے گائب کر دی تھی ہے جس کے بعد انجل وہاں پر آرام سے سپریچل وارٹر کو پینے لگتی ہے کیونکہ کھیلتے کھیلتے وہ تھک چکی تھی تو وہ پانی کی طرح سپریچل وارٹر پی رہی تھی وہ ٹکلے سے کہتی کہ ارے یا ٹکلے ماما تو کتنا زیادہ سلو ہے یا تیرا سابون لگتا ہے نا بہت سلو ہو گیا تھوڑا سٹرانگ تھوڑا فاس تھوڑا اچھا بھائی اٹیک کرتا نا دیکھ یہاں پر میرا موڈ بھر چکا ہے کچھ اور انٹرسٹنگ کر میں جو ہے اب تیرے سے مزہ نہیں آرہا کھیل کر تو وہیں کی نانو گونگ یوان ابھی بھی وہاں پر سارے مانسٹر کے ساتھ فائٹ کرتے جا رہے تھے اس جس کو دیکھ کر رور کہتی ہے یہ بہت اچھا موقع میں پیچھے سے ان دونوں کے اوپر اٹیک کر دیتی ہوں جس کے بعد تو اس نے وہاں پر اپنے دو جیڈ سلپ کو باہر نکال لیا تھا وہ ایول پاور والی جیڈ سلپ ہوتے ہیں لیکن اس کے جیڈ سلپ سے تو یہاں پر کنان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ہی اٹیک میں اس نے اس کے دونوں جیڈ سلپ کو وہاں پر ڈسٹرائی کر دیا تھا اس جس کو دیکھا تو رور بھی حیران رجاتی کہ میرا جیڈ سلپ اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو گیا وہ اب کافی زیادہ یہاں پر گصہ ہو چکی تھی لیکن اس کے گصہ کرنے سے کیا ہی ہوگا کنان کو تو کچھ فرق نہیں پڑا تھا وہ ابھی بھی یہاں پر بس مانسٹر کو مارے جا رہا تھا اب آدھے سے بھی کم مانسٹر یہاں پر بچے ہوئے تھے لیکن تب ہی یہاں پر بہت سارے مانسٹر ایک ساتھ اگر کنان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں کنان پوری طرح سے مانسٹر کے بیچ میں گھیر چکا تھا لیکن اب یہاں پر ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ کنان کیسے سکندر سے باہر نکلے گا یا فی یہ مانسٹر یہاں پر کنان کو نقصان پہنچا دیں گے جو سندھ دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہاں پر انڈ ہو جاتا ہے تینکس پر ووچے